اللہ الرحمن الرحیم سامین و حضرات آیلیان پاکستان میرا سب کو صلاح آج کی تقریر خاص کر اور سیز پاکستانیوں کی خدمت پر میں کر رہا ہوں جو میرے بچے غیر مرکوں میں رہتے ہیں ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اپنی روزی بھی کمارا ہے پاکستان کے بھی خدمت کر رہے ہیں اپنا بطن چھوڑ کر اپنے بچے چھوڑ کر یہ آپ بہت قربانی دے رہے ہیں میں آپ کو سلام پر آج میں تمہیں ایک بات سنانا چاہتا ہوں جو آپ کی علم میں اضافہ ہوگا آج میرا موضوع ہے گوادر بندرگاہ کی تاریخ سبحان اللہ واجبہ 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 بیٹا یہ ولوشستان میں آیا سمندر کے کنارے پہ ہے تھوڑا سا حوالہ دیتا جاؤں تھوڑی سی میں سمجھنے کے لئے آسانی پیدا کروں کہ بندر زیادہ ترب وہ کامیاب ہوتی ہے جس بندرگاہ کا پانی گہرا ہو سبحان اللہ جتنا گہرا پانی زیادہ ہوگا بندرگاہ اتنی کامیاب ہو سبحان اللہ یہ بالکل ویران علاقہ تھا بالکل ویران علاقہ تھا ایک ہمارا مسلمان ملک ہے میرے خیالے تو میں زیادہ نہیں جانتا جس کا نام ہے امان امان میں کوئی بغاوت پیدا ہوئی تو جو وہاں کا شای خاندان تھا نا اس نے وہاں سے ہجرت کی جہاد بھرا بندوں کا اپنے قریبی ساتھی جو بھی تھے ان کے لے کر یہ چلتا چلتا سمندر میں کسی گواہ در بھر پہنچا یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھے یہاں پر انہوں نے کہا خیمِ خومِ لا دیئے بیٹھ گئے جو ان کے ساتھ شاہ زیادہ یا ہوا تھا نا اس نے ایک پوچھا آبادیوں کا جسے دور دور آبادیاں تھی جنگل تھا انہوں نے پوچھا پہ یہ جو جگہ ہے کس کی ہے اس کا مالک کون ہے انہوں نے کہا کہ فلان سردار ہے یہ جس کی بہت دنبی چوڑی جگی رہے یہ اس کا مالک ہے اس شہدادے نے دو چار آنمی اکلمان مزیر مفت کے شکل میں وہ سردار کے پاس بھیجے میں اومان سے حجرت کر کے آیا ہوں میرے خلاف بغابت ہو گئی میں یہاں آ گیا میں بیٹھا ہوں آپ ہمیں اجازت بھی دیں رہنے کے لئے اور ہمارا پوچھنے کو خیال بھی رکھے تو وہ مفت گیا انہوں نے جا کر وہ سردار کو ملے سردار کو ساری گزارش کی سردار نے کہا بھائی آپ بیٹھیں آپ کا تحفظ بھی ہوگا آپ کو جو چیز ضرورت ہو وہ بھی دے سکتے ہو آپ آرام سے بیٹھیں میں آپ کا سر پرست ہوں آپ کی محفاظت بھی کروں وہ وہاں ٹھہر گئے ان کا کروبار بن گیا مچھلی پکڑتے دور یا نزدیک جا کر بیٹھتے ان کے روزی کا بھی مسئلہ چل دیکھتا تو ایک دن اس سردار نے الکی بھیجا بھائی تو آپ ہمارے میمان ہیں اگر ایک ملک امان کے تو آپ بادشاہ بھی ہیں شایخ خاندان ہو لہذا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ایک دفعہ ہمارے پاس ہوں تو وہ شہدادہ کچھ بندوں کو لے کر اس سردار کی خدمت میں حاضر ہوا تو شہدادہ بڑا خوبصورت تھا نوجوان تھا بڑا کلمان تھا بڑا خریق تھا عجب سے واقف تھا شاہی آداب سے واقف تھا تو سردار صاحب کو وہ رڑکہ بہت پسند آیا ملکاتے دو چار ہوئی میں آپ کو زیادہ الجانہ نہیں چاہتا وہ ملکات چلتی چلتی با اس سردار نے آفر کی کہ اے شہدادے اگر تم شادی کرنا چاہو تو میں تمہیں اپنی ملکاتے بیٹی دے دی چھ اے اس نے قبول کر رہا چاہتے اے شادی ہو گئی یہ شادی ہو گئی جب شادی ہو گئی تو سردار نے اس بیٹی کو بہت نمی جگہ جو گوازر کے آس پاس تھی اس نے جہیز میں دے جہیز میں دے جی اور بقیدہ حد براری کا شہزادہ اس حد براری پر قابل بیئے تمہاری ہے ان کے قبضے میں آگئی کچھ دن رہا کچھ دن کے بعد اس شہزادے کے پیچھے امان میں امن ہو گیا تو امان نے کہا کہ شہزادے آپ واپس آجائے آپ کے لئے محول بلکل ٹھیک ہو گیا ہے آپ آئے اور آپ کی ملک کو ضرورت ہے تو شہزادے نے تیاری کی سردار سے اجازت مانگی سردار نے کہا بھائی ایسا کر آپ جا بھی سکتے ہیں بیٹی میری بکو کو بھی لے جا سکتے ہیں لیکن جو جاگیر میں نے دی ہے ان کا انتظام تم نے کرنا میں ان کا بارس نہیں ہے تو وہ چلا گیا اس نے ایک گورنر بٹھا دیا اس جاگیر یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا جب پاکستان بن گیا تو ہمارے ملک ایک وزیر اعظم ہے جس کے میاد وزارت کی دو مہینے سے اوپر ہے تین مہینے سے کم ہے جن کا نام تھا فیروز خان نون قوم کا نون تھا نام ان کا فیروز خان تھا وہ وزیر اعظم بنا اس نے یہ پہلا کام کیا تو امان کے شہزادے سے رابط کرتے ہیں بھائی یہ جگہ جو آزم یہ حامل دیتا ہے اس نے کہا بھائی یہ ہے بھی پاکستان میں میں کوئی ادھر جانا نہیں ہے ہمیں محبتہ دے دو میں دے دیتا ہوں ان کی قیمت بن گئی جب خزانے کو دیکھا تو قیمت نہیں تھی خزانہ کا بالکل نیا نیا پاکستان بنا ہوا ہے تو اس بندے خدا نے فیروز خان ان نے پہلی ملاقات کی کراچی کے جو قیم خانی لوگ ہیں نا ان سے ملاقات کی قیم خانی لوگوں میں تین قومیں بہت تاجر ہیں جس کا ایک مہمن ایک سہگل ایک بوری یا تین خاندانوں کے سرباروں سے درخواست کی کہ امان کا رکبہ ہے یہ پاکستان میں شامل ہو جائے گا بھائی آپ بدل کریں ہمیں کو پیسے دیں میں یہ پاکستان میں شامل کرتا انہوں نے کہا حالانکہ وہ مذہب میں مسلمانوں سے چھوڑا چیز دوری رکھتے ہیں قیم خانی ہے نا انہوں نے کہا بھائی وزیراعظم صاحب ہم دو حصے پیسے دیتے ہیں جتنے بنتے ہیں تیسرے حصے کا آپ کو انتظام کریں صحیح انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کچھ چار آنے کی حساب سے چینی ہے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے وہ اس وزیراعظم نے مہنگی کی پیسے کٹھے کی دو حصے انہوں نے پیسے دیئے امان سے خرید کر پاکستان میں شامل کرتے ہیں اللہ وقت آج اس کی بھلائی کندالہ کیجئے کہ گوادر اب تو پاکستان کی حصہ میری ہے بلوچستان کی حصہ ہماری ہے یہ تو پاکستان کے حصہ بھی نہیں وہ تو ایک بخشی حصہ ہوئی ہوئی تھی کہ یہ ہمارے وزیراعظم صاحب نے میربانی کی ملکی بھلائی کے لیے تو وہ پاکستان کا حصہ بنا آج گویدر کو دیکھے جس کا کئی ممالک محتاج ہے کئی ممالک منتے کر رہے ہیں کئی ممالک منتے کر رہے ہیں آبیدر یہ نکلا کہ آج پاکستان کی گوادر بندرگاہ کو دیکھیں جس کی طرف روس دیکھ رہا ہے جس کی طرف ہڑی دیکھ رہا ہے جو چینہ ہے وہ اتنا ہے کہ اس نے ارگو کھرمہ روپہ لگا کر سی فیک بنا دیا پتہ نہیں کتنے ممالک ہے جو سی پیک کے محتاج ہے سی پیک گوادر کی محتاج ہے اور اس میں پاکستان کو اگر صحیح طریقے سے سی پیک کو چلا گیا تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے سبحان اللہ یہ آپ کی خدمت میں ساری تاریخ گوادر میں شیئر کر رہا ہوں آپ سن لیں آپ کے علمیں اضافہ ہوگا اور میں دعا کرتا ہوں اللہ پاکستان کو سلامت رکھے پاکستان پر نمتوں کی برسات ہو خاص کا تیل و گیس کی نعمت اللہ تعالیٰ پاکستان میں عطا کر اور اوہر سید پاکستانیوں کے لئے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے اوہر درار ہو آپ کو اللہ تعالیٰ ہر ہر ساتھ سے محفوظ رکھے اور آپ ملک کے لئے کام کرتے رہے اور ملک کو پیدے ہوتے رہے السلام علیکم